اولیاء اکرام کی شان بڑی نلالی ہے اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ ایک خاتون ولیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں کیا کمال کی خاتون ہیں کیسی عبادتیں ہیں کیسی ریاضتیں ہیں وہ کون ہیں حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زاہدہ نیک و پارسہ اور خوف خدا والی خاتون تھی دن کو روزہ رکھتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی آپ کے سامنے جب کوئی جہنم کا ذکر کرتا تو خوف خدا کے باعث بہوش ہو جایا کرتی آپ نے ننگے پاؤں بیت اللہ کا حج کیا کعبہ مشرفہ پہنچی تو حیوت اور خوف کے مارے بہوش ہو گئے آپ خوب عبادت تو ریاضت کیا کرتی نیند کا غلبہ ہوتا تو تہلنا شروع کر دیتی اور خود سے فرماتی رابیہ یہ بھی کوئی نیند ہے اس کا کیا مزہ ہے اسے چھوڑو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لئے سوتی رہنا آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی حمد کرو اور اپنے رب کو رازی کرو آپ نے پچاس سال اسی طرح گزار دیئے نہ تو کبھی بستر پر لیٹی اور نہ کبھی تکیہ سر پر رکھا اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیو اس طرح بھی اولیاء اکرام نے عبادتیں کی ایک وہ تھے کہ سونے کو غفلت سمجھتے تھے ایک ہم ہیں جو اٹھتے ہی نہیں ہیں سو جائیں تو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے لوگوں کی فجر قضا ہو جاتی ہے اور وہ جب آرام کری جاتی تو خیال آتا کہ نیند میں وقت آیا کیوں کروں قبر میں آرام کریں گے وہ کہتے ہیں نا چائر جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے یعنی جاگنا ہے نا تو آسمان کے سائے تلے جاگ لو یا عبادت کر لو یا غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے ادھر جاگنا ہے ادھر گناہوں سے بچنا ہے ادھر عبادت کرنی ہے تاکہ قبر میں آرام مل جائے آپ کو معلوم ہے ایک بزر بڑی پیاری بات فرمایا کرتے فرماتے تھے زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام ایسی زندگی گزارو اتنا کام کرلو اچھا زمین کے اوپر کہ زمین کے اندر آرام ہو جائے زمین پر ایسے کام مت کرنا کہ زمین کے اندر مار پڑے یہ بات سمجھنے والی آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے قبر میں جائیں گے نا گناہگار کو تو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی ساپ اور بچھو آئیں گے مگر جن سے اللہ راضی ہوتا ہے نا ان کو پتہ کیا کہا جائے گا نم کا نومت العروض سو جا کے جیسے دنھن سوتی ہے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو قبر میں باقاعدہ آرام ملے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قبر کیڑوں والی نہیں بلکہ رحمتوں کی کھڑکی والی بنا دے ہمیں جہنمی کفن نہیں جنتی کفن کا بستر مل جائے اور ہم قیامت تک چین کی نین سوتے رہیں نبی پاک کے جلووں میں گم رہے حضرت رابیہ بسریہ کی کیا شاندار باتیں ہیں ایک بار آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا اچھا آپ تھی بڑی ملک پارسا آپ کے پاس کوئی سامانی نہیں تھا چور آ کے حران ہو گیا کہ گھر میں چوری کیا کروں ایک لوٹے کے سوا کوئی چیز ہی نہیں تھی پورے گھر میں اس کمرے میں گیا ادھر گیا بہت تلاش کیا کچھ بھی نہیں ملا اب جب دیکھا کچھ نہیں ہے تو بار نکلنے کا ارادہ کیا حضرت رابیہ بسریہ نے اسے دیکھ لیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم چالات اور ہشیار چور ہونا تو کوئی چیز لیے بغیر نہیں جاؤ گے اس نے کہا مجھے تو کچھ ملی نہیں تھا تو میں کیا لے کر جاؤں تو آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو تم لے کر جاؤ گے ایسا کرو جو لوٹا تمہیں نظر آیا اس سے وضو کرو اور کمرے میں داخل ہو جاؤ دو رکھت نماز ادا کرو کچھ نہ کچھ تم لے کر جاؤ گے اب چور نے کہا کچھ تو ملنی رہا چلو جو کہتی ہوئی کر لیتا ہوں لوٹا اٹھایا وضو کیا کمرے میں گیا اور نماز کے لئے کھڑا ہو گیا یہ نماز کے لئے کھڑا ہوا بی بی رابیہ بسریہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے کہا یا اللہ یہ میرے پاس آیا اس کو ملا کچھ نہیں میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے اللہ تو فضل و کرم سے محروم نہ کرنا تو اسے خالی نہ لٹانا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو اتنا مزا آیا عبادت کی ایسی لذت مل گئی وہ رات کے آخری اسے تک نماز ہی پڑھتا رہ گیا نفل پڑھتا رہا نفل پڑھتا رہا اب جب صبح کا وقت قریب آیا اپنے آپ کو ہی ڈانٹ رہا ہے اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے یعنی اس مرتبے پر پہنچ گیا کہ اپنا اعتصاب کرنا شروع کر دیا کہ اے نفس کہ میرا جبے کری جب تجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیاء نہ آئی کہ تُو میری نہ فرمانی کرتا رہا میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا اب گناہوں کی گھٹڑی لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے جب وہ مجھ پر غضب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا جواب دوں گا آپ نے اس سے جب وہ نماز سے فہاری ہوا تو بی بی رابیہ نے پوچھا بتاؤ رات کیسی گزری تو کہتے ہیں خیریت سے گزری آج زی اور ان کے ساری کے ساتھ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا اس نے میرے تیڑے پن کو درست کر دیا میرا عذر قبول فرما لیا میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا پھر وہ شخص چہرے پہ حیران و پریشانی کی آثار لیے چلا گیا اب سنو پیار اسلامی بھائیوں اب جو اگلا پیرگراف ہے نا اللہ اکبر یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں حضرت رابیہ بسریہ نے اب اللہ کی بارگاہ میں پتا ہے کیا کہا پھر آپ اٹھائے کہ یا اللہ یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو نے اسے قبول کر لیا میں تو کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں کیا تُو نے مجھے بھی قبول کیا یا نہیں یا اللہ میں بھی تو تیری بندی ہوں یعنی یہ نہیں کہ اپنا کمال سمجھا آپ کریم مولا اس کو تُو نے قبول کر لیا میں تو بہت عرصے سے تیری عبادت کر رہی ہوں مولا مجھے بھی تو قبول فرمالے اب غیب سے آواز آئی اے رابیہ ہم نے اسے تیری وجہ سے ہی قبول کیا ہے تیری وجہ سے ہی اپنا قربتہ فرمایا ہے آئے 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 یہ ہوتے ہیں اولیاء اکرام چوڑ آئے نا اس کو ولی بنا دیتے ہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آتے ہو نا مزار پر ضرور آیا کریں اور ان کی نگاہِ ولایت کی تمنہ بھی کیا کریں اور پھر ہمارے اندر تبدیلی بھی آنی چاہیے نا مزارات پر برسوں سے آ رہے ہیں مگر نمازی نہ بن سکے مزارات پر برسوں سے آ رہے ہیں مگر جھوٹ نہیں چھوٹا بچپن سے مزارات پر حاضری دے رہے ہیں مگر حرام روزی جاری ہے مزاراتِ علیاء پر بھی آ رہے ہیں فرماد اللہ اگر کسی کی نشے کی عادت بھی نہیں جاری گی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب تھی ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی ٹھیک نہیں ہے نا اپنے بارے میں غور کریں نا دیکھیں اس پہ ماد اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب ماد اللہ اب کسی بزار پر گیا مجھے فیض نہیں مل رہا یہ میرا قصور ہے بارش برستی ہے نا دیکھیں بارش برستی ہے پہاڑوں پر بھی برستی ہے اور کھیتوں پر بھی برستی ہے جو بالکل پتریلا پہاڑ ہو اس پر بارش برسے کوئی اثر نہیں ہوتا مگر نرم زمین ہو زرخیز زمین ہو بارش برسے تو سبزہ ہو جاتا ہے تو بارش کا قصور تو نہیں تھا زمین اچھی تھی تو سبزہ آ گیا میں اپنے دل کی زمین کے بارے میں سوچوں کہ جب مزار اولیہ پر جاتا ہوں کسی ولی کے مزار پر جاتا ہوں رحمت کی بارش تو برستی ہے مگر دل زرخیز زمین ہے یا پتھرینی چٹان ہے پانی بہ جاتا ہے اثر مجھ پر کچھ نہیں ہوتا جزاک اللہ